اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے مومسل کرنین تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو آج کل ہر ایک بندے کے موں سے ایک لفظ سننے کو مل رہا ہے وہ ہے پیٹ کوائن تو آخر یہ کیا ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے امید ہے آپ لوگ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2009 سے پہلے جب ایک آرٹیکل پبلش ہوتا ہے اس آرٹیکل میں ایک بہت ہی دلچسپ بات کی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر ملک نے اپنی کرنسی بنائی ہوئی ہے جو طاقتور ملک ہیں ان کی کرنسی کا انفلوینس بہت زیادہ ہے اور وہ پوری دنیا پر ہے اور اس کا نقصان غریب لوگوں اور غریب موالک کو ہوتا ہے تو کیوں نہ ایک ایسی کرنسی بنائی جائے جس میں کسی بھی ملک کا کوئی انفلوینس نہ ہو اور وہ پوری دنیا میں استعمال ہو سکے اور وہ بلکل آزاد ہو جس کے پاس وہ ہو سارا سارا اس کرنسی کا کنٹرول اسی بندے یا اسی حکومت کے پاس ہو تو کیا ہوا کہ دوہزار مہوں میں ایک ستوشی ناکم موٹو نامے شخص نے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایک بندہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کا ایک گروپ تھا جو کہ کمپیوٹر اور پروگرامنگ اور ڈیجیٹل ٹکنالوجیز میں ماہر تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی بنانے کے بارے انہوں نے سوچا جو کہ بالکل ہی آزاد کرنسی ہو تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ جو سونا ہے یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے جیسے پہلے تھا کہ لوگ سونا دے کے کچھ چیز لے لیا کرتے تھے اور سونا جس کے پاس ہوتا ہے اور سارے سارے ملکانہ حقوق اسی بندے کے پاس ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ سونے کو بنیاد بنا کر ایک ڈیجیٹل کرنسی بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ سونے میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں تاکہ وہ سارے سارے خصوصیات ہم اس ڈیجیٹل کرنسی میں ڈال سکیں تو انہوں نے جو سب سے پہلی خصوصیات سونے میں دیکھی وہ یہ تھی کہ سونے کو بنانا بہت مشکل ہے یعنی کہ اس کی مائننگ کی جاتی ہے سب سے پہلے زمین کھو دی جاتی ہے جہاں پہ سونا ہو اسے ڈھونڈا جاتا ہے پھر اسے نکالا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے زرے ہوتے ہیں جو کہ مٹی میں مکس ہوتے ہیں اسے الیدہ کیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں کٹھا کیا جاتا ہے پھر اس کی پیوریفکیشن ہوتی ہے اس طرح یہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کو بنانا بہت مشکل ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں ساری ساری مشکلات انہوں نے اس ڈیجیٹل کرنسی میں ڈال دیں کہ اس کو بنانا بہت مشکل ہو آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیٹ کوئن جسے مائن کیا جاتا ہے ہمائن کیسے کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے کمپیوٹرز ہوتے ہیں بہت زیادہ پاورفل پروسیسنگ ہوتی ہوں گی وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کمپلیکس اور مشکل میتھمیٹکل ایکویشنز کو سالو کرتے ہیں جس کے نتیرے میں ایک چھوٹا سا کورڈ کمپیوٹر کورڈ بنتا ہے جس کو ہم بیٹ کوئن کے نام سے جانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سارے کی ساری مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بلوکچین ٹکنالوجی کا انتخاب کیا کہ یہ ایسی ٹکنالوجی ہے جو کہ ہماری اس کرنسی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی مائننگ کا سیٹپ بنا دیا جو کہ بیٹ کوئن کو مائن کرتا تھا تو انہوں نے کیا کیا گئے پھر انہوں نے یہ مائننگ سیٹپ پبلک کر دیا کہ لوگ اس کو مائن کرنے میں ہماری ہیلپ کریں اور ہم اس مائننگ کے بدلے میں ہم نے فیز دیں گے تو وہ فیز بھی بیٹ کوئن کی صورت میں دیا کرتے تھے اس کے بعد جو انہوں نے دوسری خصوصیت دیکھی کہ سونے میں دوسری خصوصیت ایسی کیا ہے کہ سونہ ڈی سنٹرلائزڈ ہے یعنی کہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے صرف وہ اسی کا ہوتا ہے اس پر کسی اور کا زہر نہیں چلتا نہ کسی حکومت کا نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس اپنی کوئن کہتے ہیں انہوں نے اسے ڈی سنٹرلائزڈ کر دیا اسے پیر ٹو پیر ٹرانزیکشنز میں کر دیا اسے کیا ہوا کہ اس کا کنٹرول کسی کے پاس بھی اب نہیں ہے یہ ایک خودکار سسٹم ہے جس میں یہ کرنسی جس کے پاس ہوتی ہے یہ صرف اسی کی ملکیت ہوتی ہے سارے کے سارے ملکانہ کو اسی بندے کے پاس ہوتے ہیں اور اس پر کسی قسم کا کوئی بھی انفلوئنس نہیں ہوتا یہ بالکل ایک ازاد کرنسی ہے تو انہوں نے اس میں سونے میں ایک اور خصوصیت دیکھی وہ تھی کہ سونے کی جو سپلائی ہے اس دنیا میں سونہ بہت ہی کلیر مقدار میں موجود ہے اور ایک لیمٹیڈ مقدار میں موجود ہے تو اس توشی ناکا موٹو نامی کسی بندے نے یا گروپ نے اس پر ایک کیپ لگا دی ٹونٹی ون ملین کی یعنی کہ ایک لیمٹ مقرر کر دی کہ اپنا ٹونٹی ون ملین سے زیادہ بیٹکوائن مائن نہیں ہو سکتے پوری دنیا میں جو بھی آنے والے دور میں بیٹکوائن مائن ہوتے جائیں گے تو یہ ٹونٹی ون ملین سے زیادہ مائن نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کی لیمٹ جیسے ہی مقرر کی کیونکہ اب سونہ مہنگا ہے کیونکہ اس کی لیمٹ مقرر ہے یہ بہت ہی کلیر مقدار میں موجود ہے اگر یہ سونہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا تو زیر سی بات ہے اس کی قیمت بہت زیادہ نہ ہوتی بیٹکوائن بھی بلکل اسی طرح لیمٹڈ مقدار میں موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت دن بہت دن بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو بیٹکوائن کی طرح کے اور کوئن موجود ہیں جس میں اپنا مائننگ لیمٹ یعنی کہ ان پر کوئی کیاب نہیں ہے تو اس لیے ان کا ریڈ بھی بہت کم ہے مثال دیتا ہوں جیسے ٹرون ٹرون ایک اپنا اسی طرح کا ایک کوئن ہے اور اس کے بعد ایتھیریم وہ بھی کوئن ہے ان کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ ان کی سپلائی بہت زیادہ ہے ان پر کوئی بہت بڑی کیاب نہیں لگائی گئی یعنی کہ اس کے ان پر مائننگ کی کوئی کیاب موجود نہیں ہے اس لیے ان کا ریٹ بھی بہت کم ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اسے ورڈ وائٹ کر دیا اسے گلوپل ایکسچینجز بنا دی ان کی تو اسے کیا ہوگا کہ جو بھی بندہ اسے چاہے خریدنا چاہے تو وہ لے سکتا ہے critical currency exchanges پر cryptocurrency exchange بھی بیٹکوائن خرید بھی سکتے ہیں اور بیٹکوائن بھی سکتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس کا بھی جو دل کرتا ہے cryptocurrency خریدنے کا آسانی سے جاتا ہے وہ exchange پر وہاں پر اپنا آکاؤںٹ بناتا ہے اور وہاں سے وہ cryptocurrency خرید لیتا ہے اب جب اس کے پاس cryptocurrency آجاتی ہے تو وہ صرف اسی کی ہوتی ہے جیسے بالکلto gold صرف جس بندھی کے پاتھ ہو وہ اسی کا ہوتا ہے کربٹوکرنسی جس بندے کے پاس ہو وہ صرف اسی کی ہوتی ہے سارا سارا کنٹرول صرف اسی کے پاس ہوتا ہے وہ چاہے تو اپنے پاس رکھے چاہے تو کسی کو دے دے چاہے تو وہ بیچ دے کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہوتا اسے نہ تو کوئی حکومت اسے کوئی کچھ کہہ سکتی ہے نہ تو کوئی اسے اسٹیبلشمنٹ نہ کوئی بینک نہ کوئی ادارہ کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا نہ ہے اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا کہ یہ نہ دو مثال کے دور پر اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہیں اگر آپ کوئی ایسی جگہ بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت علاو نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے کہ بینک کی وہ ٹرانزیکشن روک دی جاتی ہے آپ کے بینک کے اکاؤنٹ فریز کر گئی جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بیٹ کوئن کی کرنسی ہے تو وہ آپ کی اپنی کرنسی ہے اس میں کسی حکومت کا یا کسی کا کوئی انفلوئنس چامل نہیں ہے اگر آپ کسی کو کوئی بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈریکٹ آپ کیا کریں گے کہ سامنے والے بندے کا جو والٹ اڈریس ہوگا وہ ڈالیں گے اسے آپ ٹرانسفر کرتیں گے اس دوران کوئی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اس طرح دو ہزار نو میں بیٹ کوئن بنایا گیا لیکن چلو میں جیسے بیٹ کوئن بنا لوگوں نے اسے فراد کہا لوگوں نے اسے ایک اپنا ببل کہا یہ ایک سکیم ہے پیرمیڈ سکیم کہا اس کے بعد جیسے ہی لوگوں نے کیا کیا جو یہ لوگ ہوتے تھے ہیکر ہو گئے اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو بھی دو نمبر کام کرتے تھے لوگ سمگلرز وغیرہ تو سب سے پہلے انہوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا جیسے ہی انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا کیا ہوا جیسے وہ اسے خریدتے گئے تو اس کی ویلیو بڑھتی گئی آہستہ آہستہ اس کے بعد جیسے ہی بزنسمن لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک رنسی ہے واقعی اس کی ویلیو بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے تو کیا ہوا کہ بزنسمن لوگوں نے اسے خریدنا شروع کر دیا اور اس کے بعد انویسٹرز آگئے انویسٹرز نے اسے خریدنا شروع کر دیا اس کے بعد جیسے ہی عام لوگوں کو پتا چلتا گیا ان کے بعد پیسے تھے انہوں نے اسے خریدنا شروع کر دیا تاکہ اتنے لوگوں نے اسے خریدا آج ایک بٹکوائن کی قیمت ایک نوے لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ دو آزار نو میں صفر سے شروع ہوئی اور ایسا ایسا پڑھتے 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 ایک بٹکوائن کی قیمت نوے لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے تو یہ ہے بٹکوائن کی دوستو سٹوری تو اس کے علاوے بھی میری بٹکوائنز جس میں بٹکوائن ٹریڈنگ پر بھی ویڈیوز بناؤں گا بٹکوائن مائننگ پر بھی بناؤں گا اس طرح کے دیگر جو اپنا بٹکوائن و ریپٹو پرنسیز ریلیٹڈ ڈاپکس ہیں پر ویڈیو بناؤں گا تو میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی جس میں میں نے سٹوری بتائی ہے بٹکوائن کی ایک ایسے شروع ہوا اور کہاں تک آج پہنچ چکا ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ